آرمی سرٹائیٹ جے این سی کولیفائیڈ ائرکرافٹ ٹیکنیشن کو ترجیح دی جائے گی نمبر پائی پہ سٹور میں آنا ہے پائی پہ سکیل کی پوسٹ ہے ایک ہے اس کے لیے میٹر ہے آرمی سپیشل سیٹیفیکیٹ آف ایڈوکیشن کے ہمارے رٹائیٹ جے سی او اور این سی او کو ترجیح دی جائے گی کمپیوٹر جانتا ہو نمبر سکس پہ سکیلڈ انجن میکینک ائرکرافٹ ائر فریم میکینک ائرکرافٹ الیکٹریشن ائرکرافٹ ریڈیو ٹیکنیشن ائرکرافٹ اپٹرونکس ٹیکنیشن ائرکرافٹ نمبر فور کی یہ پوسٹ ہے اس ساری انٹریل دی ہے اس کے لیے میڈل ایک چاہیے میڈل کابلیت ہونی چاہیے مطلقہ ٹیٹ میں کابلیت ہون چاہیے میٹرک سینس کامل سکم سیکنڈ ویزن والوں کو ترجیح دی جائے گی انجن میکینک کی دو پوسٹ ہے ایک فریم میکینک کی دو ہے پھر ایک دو اور ایک ہی ہے آپ نے اچھے سے دیکھ رہے ہیں جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں نمبر سیون پر ایس ایس ٹو کی پوسٹ ہے ماشینس فیٹر الیکٹرو پیپلیٹر اور کارپینٹر نمبر یہ پوسٹ ہے تھری سکیلز کی اور اس کے لیے میڈل چاہیے میڈل تلیم ہونی چاہیے میٹرک اور امنی تجربہ رکھنے کو ترجیح جائے گی یو ایس ایم سکیل وان کی پوسٹ ہے سیون ٹوٹل پوسٹ ہے اس کے لیے کالیفکیشن میڈل چاہیے اور زیارہ تلیمی قابلیہ رکھنے ملک کو ترجیح جائے گی نمبر نائن پر کک میس ایک پوسٹ ہے ایک سکیل کیا ہے پریمیری تلیم ہونی چاہیے اور مطلب کا ٹریڈ مکمل مہارت عملی تجربہ ہونے چاہیے اس کے لیے آپ نے اپلائی کی سطرہ کرنا ہے آپ وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے اپلیکیشن فارم کے ساتھ آپ نے تمام تلیمی جو آپ کی اسناد ہیں جو اتنی بھی ڈگری ہیں ہیں تجربہ سیٹیفکیٹ کومیشن آتی کا ڈومی سیل کی مصدل کا نکول اور پوسٹ آرڈر پوسٹ آرڈر اور ایک عدد تازہ تصویر کے ہمراہ یہ پندرہ دن کے اندر جس دن اس کی ایڈویٹائزمنٹ آئی اس کے پندرہ دن کے اندر اندر پوسٹ باکس نمبر سیمن سکس نائن پر آپ جس دن پوسٹ آئی ہے اس کے پندرہ دن کے اندر اندر پوسٹ 796 پوسٹ پر آپ کی یہ پہنچنی چاہیے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے آنے والے میدر کو کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا عمر کی حاج اٹھارہ سے تیس سال ہے ایک سرسمن کے لیے پنتالیس سال ہے اکلیتی ٹرائیول ایریا ازاد کشمیر گلگت بلدستان سندھ رولہ بلدستان کے میدر تین سال کی مزیر آئی دی جائے گی اور مزیر آفراد کو دس سال کی پرائی دی جائے گی ابتدائی جانچ پردال کے بعد صرف اہل اور موضوع میدوار کو ٹیسٹ انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا طریقے بعد مسئول مہنے والی درخواستوں پر گوہر نہیں کیا جائے گا نیتی ٹرائیول نمبر ایک تا چار مبلک دو سو روپے اور پانچ تا نو مبلک سو روپے کا پوسٹل آرڈر بنام لیپٹینٹ کرنل برائک کمانڈنٹ پوسٹ باکس نمبر 769 پر درخواست کے ساتھ منسلک کریں دو فیصد مزہور افراد دس فیصد خواتی میں پانچ فیصد اقلیتوں کو ٹائم مقرر صوبوں کے کوٹوں میں سے پر کیا جائے گا سیرے نمبر ایک تا دو کے کمیاد میدوار کو عزمیشی مدد جس کا درانیہ ایک دو سال ہوگا چھے ہفتوں کے بنیادی انٹی بی اسلامباز سے پاس کرنا ضروری ہے فیل ہونے کی صورت میں عزمیشی مدد جس کا درانیہ ایک سے دو سال ہوگا کے لیے برتی کیا جائے گا اور اس طرح ان بیسیک لیول کورس کرائے جائے گا جس میں ناکام ہونے یا غیر تسلیب بخش کارگرگی ہونے کی صورت میں ناکری سے برخواست کر دیا جائے گا برتی کی افراد کو کام مزہور پانچ سال لازمان خدمت سارا انجام دینا ہوگی سرکاری ملازمت اپنے دارے کے وسائل سے درخواست بجوا سکتے ہیں دستاویزیات کی متعلقہ محکمہ سے پرتال میں اگر کوئی جہلی دستاویزیات حرد و بدل پائے گی تو کسی بھی وقع ناکری سے برخواست کیا جا سکتا ہے اور قانونی کاروائی بھی بیجی جائے گی زیادہ تلیمی قابلیت سینس مذہبین اور قابل تصدیق تجربہ رکھنے والوں کو تردیجی جائے گی بچ شرطی کا کم از کم تلیمی قابلیت اسامی کے مطابق ہو محکمہ اسامیوں میں کمی کرنے کا حق مجائز ہے لیپ نیٹ کرنل برائی کمانٹ پیو باکس نمبر سیون سکس نائن جی پیو راول پینڈی یہ کا درخواست کام نیچے آگے اس کو دیتے ہیں سب سے پہلے اسامی کا نام جس پوشٹ کے لیے آپ اپلائی کر لیں اس کا نام لکھیں درخواست دیندہ آپ جو بندہ اپلائی کر رہا آپ اپنا نام لکھیں والد کا نام لکھیں ڈومی سائل جس لاکے کا ہے اس کا منشن کریں اس کو طریق دائش لکھیں طریق تک ادھر آپ نے جتنی آپ کی عمر ہے وہ لکھنی ہے سال مہینہ اور دن قومی شنافتی کارڈ نمبر لکھیں مذہب کون سا ہے مذہوری ہر کوئی ہے تو وہ لکھیں خطو کدابت کا پتہ جہاں پہ آپ کے ڈاکوں میں ڈائیں گے جہاں پہ آپ مگوانا چاہتے ہیں اس کا پتہ یہاں پہ لکھیں اور مشکل پتہ آئی ڈی کارڈ والا یہاں پہ لکھیں جہاں پہ اپنا موبائل نمبر لکھیں تاکہ آپ سے کوئیسی قسم کا رابطہ کیا جا سکے یہاں پہ آپ نے ایجوکیشن کی ڈیٹیل دینی ہے کون سی ڈگری ہے کتنے نمبر لینے ہیں کل نمبر کتنے بورڈ یونیورسٹی کون سی ہے ڈگری سیٹیفیٹ کورس کا نام اور یہاں پہ سال یہاں پہ آپ نے اپنے تجربے کی ڈیٹیل دینی ہے تری خودوں کے ساتھ درانیاں ڈپارٹمنٹ ادارہ اور درخواہ دینے کی اپنے تجربے کا درانیاں یہاں پہ آپ نے سینیچر کرنے ہیں اور یہاں پہ ڈیٹیل دینی ہے تو یہ تھی ساری پورسٹ جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور آپ کو اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ بتا دی ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہو اپلائی کرنے کا نام پتا چال رہا ہو انشاءاللہ کمنٹس میں آپ بتائیں آپ کو میں گائیڈ کر دوں گا اس کے علاوہ آپ ہمارے فیس بو کے پیج آئی 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 سرویسز کو جوائن کر لیں کوئی پرابلم ہو تو وہاں پہ بھی بتا سکتے ہیں آئی 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 کمنٹی فیس بوک پہ گروپ ہے آپ وہاں پہ بھی اپنی پرابلم ہے وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ